ہم مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ نگاہیں اچھی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا ضرورتاً سمٹ سے رکھ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ جلہ مشدہو کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا دیکھ کر بیان کروں گا انشاءاللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے ان اللہ بکل بقدری ملکن بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے اعطاہو اسماع الخلائق جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے فَلَا يُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ جسے تمام پیچ کرتا ہے کہتا ہے کہ فلان بن فلان نے آپ پر درودِ پاک پڑھا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ درودِ پاک پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بما بندیت بارگاہ رسالتِ معاف صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میں پیش دیا جاتا ہے یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروض ہے کہ قبرِ منفر علی صاحبی حضرت و السلام پر حاضرِ فرشتہ کو اس قدر زیادہ قوتِ سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے اور اسے علمِ غیبی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درودِ پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد ساہدان تک کے نام جان لیتا ہے جب خادمِ دربارِ رسالت کی قوت و سماعت اور علمِ غیب کا یہ حال ہے تو مکہِ مدینہ کے تاجدار محبوبِ پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و علمِ غیب کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بھی اذن اللہ تعالیٰ امداز فرمائیں گے میرے آقا سیدی علیہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں فریاد سن امتی جو جک کرے حالِ زہر میں فریاد سن امتی جو جک کرے حالِ زہر میں مہم کی کنہ نہیں کہ غیر بحشر کو خبر نہ نہ ہو مہم کی کنہ نہیں مہم کی کنہ نہیں کہ غیر بحشر کو خبر نہ ہو مہم کی کنہ نہیں مکمہ اسلامی بھائیو یقیناً اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے جب ہی تو آپ اپنے ہر امتی کے خالات سے باخبر ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی داد نصیبی فرماتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ سبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو بے شمار موجزات سے نوازہ ہے اگر ہم عمر بھر بھی آپ علیہ السلام کے اعصاف و کمالات نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان کرتے اور سنتے رہیں تو یہ ختم نہ ہوں گے میرے آقا سید علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ رسالت محاب میں عرض کرتے ہیں تیرے دواز قیب بے سنا ہی 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 ختم میں سخن اسے پکر دیا لیکن یہ لازانی ختم میں سخن اسے پکر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں تجھے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ خوب سے خوب حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کرتے رہیں اور ان سے حاصل ہونے والی برکات سے مستفیض ہوتے رہیں ان برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آپ علیہ السلام پر درود پاک کی کسرت کرنا بھی ہے اللہ سبارک و تعالی ہمیں سرکار دعالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے صلو وللحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد حضرت سیدنا عبیداللہ بن عمر قواری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی مگر افسوس ایک مرتبہ میری عشاء کی جماعت فوت ہو گئی اس کا سبب یہ ہوا کہ میرے ہاں ایک مہمان آیا میں اس کی خاطر مدارت یعنی مہمان نوازی میں لگا رہا فراغت کے بعد جب مسجد پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی اب میں سوچیں لگا کہ ایسا کون سا عمل کیا جائے جس سے اس نقصان کی تلافی ہو یکا یک مجھے اللہ تعالی کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا یہ فرمانِ عالی شان یاد آیا کہ با جماعت نماز منفرد کی نماز پر اکیس درجے فضیلت رکھتی ہے اسی طرح پچیس اور ستائیس درجے فضیلت کی بھی حدیث مروی ہے میں نے سوچا اگر میں ستائیس مرتبہ نماز پڑھ لوں تو شاید جماعت فوت ہو جانے سے جو کمی ہوئی وہ پوری ہو جائے چنانچہ میں نے ستائیس مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی پھر مجھے نید نے آ لیا میں نے اپنے آپ کو چند گھڑ سوار یعنی گھوڑے سواروں کے ساتھ دیکھا ہم سب کہیں جا رہے تھے اتنے میں ایک گھڑ سوار نے مجھ سے کہا تم اپنے گھوڑے کو مشقت میں نہ ڈالو بے شک تم ہم سے نہیں مل سکتے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتا کہا اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو معلوم ہوا کہ جماعت چھوک جانے کے بعد اگر کوئی اس نماز کو ستائیس بار پڑھ دی لے تب بھی باجماعت نماز پڑھنے کے سواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا یقینا باجماعت نماز پڑھنے کی اپنی ہی برکتیں ہیں جو بغیر جماعت کے حاصل نہیں ہو سکتی لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کی پابندی کا خاص خیال دکھیں اور اپنے کام کاج اہل و عیال اور دیگر مصروفیات پر نماز کو فوقیت دیں کیونکہ کوئی عمل نماز سے بڑھ کر اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا اللہ سبارکہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمائے کنزل ایمان ایک ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر اللہ سے مراد پانچ نمازیں ہیں لہذا جو اپنے مال مثلاً خرید و فروخ یا پیشے یا اپنی اولاد کی وجہ سے نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنے سے غفلت اختیار کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا ایک اور مقام پر نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید انتیسوے پارہ سورة مددسر کی آیت نمبر بیالیس ترالیس میں ارشاد فرماتا تھے مازلککم فی سقف قالو لنکم مین للمرس واللین ترجمہ کنزل ایمان تمہیں کیا بات دوزب میں لے گئی وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی اگر اس کی نماز ضرورت ہوئی تو وہ نجات و فلا پا جائے گا اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ شخص رسوہ و برباد ہو جائے گا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو احادیث مبارکہ میں بھی نماز کا طریقہ نماز پڑھنے کے فضائی اور نا پڑھنے کی وعیدے بھی بیان ہوئی ہیں جن سے بخوبی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے مدینہ کے تاجدار دو اللہ عزی و جل نے بندوں پر پانچ نماز فرض فرمائی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کے حق کو معمولی جانتے ہوئے ان میں سے کسی کو ضائع نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر اس کے لئے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر اہد نہیں چاہے اسے عذاب دے چاہے اسے جنت میں داخل فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے آئیے امیر اہل سنت نے جو اللہ تبارک و تعالی سے باتے جینا دے واسیتا نومہ پی سابط کا واسیتا نومہ پی سابط کا یا اللہ میری جھولی مر یا اللہ میری جھولی مر دے آمین آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی وآلہ وسلم صل علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم آیا اس سے مراد نماز کو تمام تر فرائز واجبات کے ساتھ ادا کرنا ہے اور نماز کے واجبات میں سے یہ بھی ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جائیں جیسا کہ قرآن مجید کے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر ترانیس میں ارشاد ہوتا ہے اُبھارا گیا ہے نماز کو باجماعت ادا کرنے پر اُبھارا گیا ہے گویا کہ فرمایا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو مسجد کی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے آئیے اس کی اہمیت جاننے کے لیے چند احادیث مبارکہ سنتے تھے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر نماز باجماعت سے پیچھے رہ جانے والا یہ جانتا کہ اس راہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسڑتے ہوئے حاضر ہوتا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کسی گاؤں شہر یا باتیا یعنی جنگل میں تین شخص ہوں اور باجماعت نماز قائم نہ کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو گیا تو جماعت کو لازم جانو کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریور سے دور ہو شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی علی رحمت اللہ القبی فرماتے تھے حدیث کی مراد یہ تھے کہ تاریخ جماعت پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور اس پر اپنا قبضہ جماع لیتا ہے جیسے بھیڑیا زیور سے الگ ہونے والی بکری پر قابض ہو جاتا ہے اور حدیث میں تین کا ذکر اس لیے ہے کہ جماع کا لفظ لفظے جو جماع ہیں وہ کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے اس حدیث سے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اگر دو شخص کسی جگہ میں ہوں اور وہ دونوں جدہ جدہ نماز پڑھیں تو گناہگار نہیں ہوں گے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جماع کے ساتھ نماز پڑھنے سے جہاں مسلمانوں کی آپس میں محبت و معانست میں اضافہ ہوتا ہے وہیں نماز کا ثوابی کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر جماع سے نماز پڑھنے والے کے لیے کسیر ثواب اور کئی انعامات کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں آئیے چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تاکہ ہمیں بھی نماز کا ذوق و شوق ہو اور جماع کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف دل میں رغبت پیدا ہو نمبر ایک جس نے کامل وضوح کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کی اختدام فرض نماز پڑھی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے نمبر دو اللہ عز و جلہ باجماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے نمبر تین باجماعت نماز تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجے افضل ہیں نمبر چار جب بندہ باجماعت نماز پڑھے پھر اللہ عز و جلہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ سبارک و تعالیٰ اس بات سے حیاء فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے آئیے امیر اہل سنت کی اس مناجات جو اللہ سبارک و تعالیٰ سے کی ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہم پر کرم ہو جائے اور اس کے صدقے میں ہمیں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے میں ساتھ جماعت کی پڑھوں ساری نمازیں میں ساتھ جماعتیں کی پڑھوں ساری نمازیں اللہ ہاں عبادت میں میرے دل کو لگا دے اللہ ہاں عبادت میں میرے دل کو لگا دے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ نے سماعت فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے کے کس قدر فضائل ہیں جماعت سے نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے جماعت میں شریک ہونے کے سبب ستائیس گناہ زیادہ سوام ملتا ہے ایسا شخص اللہ سبا رکھ و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اس کی دعاوں کو قبولیت کا شرب مل جاتا ہے اور نماز کے ارادے سے گھر سے نکلنے پر قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں جب تک وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے اسے نماز کا سوام ملتا رہتا ہے الغرض جماعت سے نماز پڑھنے والے کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے اور جو چالیس نماز جماعت سے پڑھنے والا بن جائے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں چنانچہ مٹھے مٹھے مصطفیٰ کعبے کے بدرد جا طائبہ کے شمس الدحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ عز و جلہ کے لیے چالیس دن تک با جماعت نماز پڑھیں اور تکبیل اولا پائیں اس کے لیے دو آزادیاں لکھ دی جائیں گی ایک نار یعنی دوزف سے اور دوسری نفاق سے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ چالیس روز تک تکبیل اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ صرف نفاق یعنی منافقت جیسی بری خصلت سے محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ نار جہنم سے بھی امان پا جاتا ہے حضرت سیدنا امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی علی رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں نفاق سے براعت یعنی چھٹکارہ نفاق سے چھٹکارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں منافقت جیسے آمال سے محفوظ رہے گا اور اسے مخلصین جیسے آمال کرنے کی توفیق ملے گی نیز آخرت میں نار جہنم سے عمل میں رہے گا جس میں منافقت کو عذاب دیا جائے گا یا پھر مراد یہ ہے کہ اس کے لیے اس بات کی گوائی دی جائے گی کہ یہ منافقت نہیں ہے کیونکہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے گھوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ اس کا حال ان کے برعکس ہوتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو نماز باجماعت کی اس قدر برکتوں اور فضیلتوں کے باوجود سستی کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑنا کس قدر تعجب خیض ہے مگر افسوس جماعت کی پروہ نہیں کی جاتی بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو کوئی رنج نہیں مگر ہمارے اسلام کی تو یہ حالت تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولا کبھی فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا جیسے بہت بڑا نفصان ہو گیا یہ حضرات دنیا و مافیحہ سے تکبیر اولا کو زیادہ اہم سمجھتے تھے اور حقیقت بھی یہی ہے چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ والی فرماتے ہیں مر بھی گئے پرانے مزرگوں کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر انہیں سے کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو تین دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے اور اگر کسی کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا سات روز تک غم مناتے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر نماز باجہمات کی اہمیت اور اس کی محبت پیدا کریں اور اپنے بچوں کو بھی شروع سے ہی جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں ایک بدری صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے سے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ باجہمات نماز پڑھی بیٹے نے عرض کی جی ہاں آپ نے پھر پوچھا تم نے تکبیر اولا پائی بیٹے نے عرض کی نہیں ارشاد فرمایا باجہمات نماز کا جو حصہ تم سے فوت ہو گیا وہ سیاہ آنکھوں والی سو اونٹنیوں سے بہتر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ سبارک و تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان پانچ نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں ازان دی جاتی ہے کیونکہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی علیہ السلام کے لئے سننِ حُدہ یعنی سنتِ مُعَقْدہ مشروع کی اور یہ باجہمات نمازیں بھی سننِ حُدہ سے گئیں اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑ دوگے اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے اس حدیث مبارکہ سے اشارہ ملتا گے کہ جماعت اولہ کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بلخیر ہوگا اور جو بلا وجہ شرعی مسجد کی جماعت اولہ ترک کرتا گے اس کے لئے معاذ اللہ کفر پر خاتمے کا خوف ہے جو لوگ خوامہ ہوا سسی کی وجہ سے پوری جماعت حاصل نہیں کرتے وہ توجہ فرمائے میرے آقا سیدی علی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خا علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں اگر ازان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لئے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہگار ہوگا فتاوہ رضویہ شریف میں ہے جو شخص اعظام سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا گے اس کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہماری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بازار کی زنگینیوں میں دکانیں سجائے بیٹھے رہتے ہیں دفاتر وغیرہ میں مصروفیت کے نام پر وقت گزار دیا جاتا ہے ازانیں ہو جاتی ہیں جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو بے جماعت بسا اوقات باتیں بناتے ہوئے یا کام کاج کرتے ہوئے جماعت تو جماعت نماز تک فوت کر جاتے ہیں مگر آہ اس کا افسوس تک نہیں ہوتا اللہ سبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے نزدیک جماعت کی اہمیت بڑی سے بڑی سنتنت ملنے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی چنانچہ حضرت محمون بن مہران رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں آئے ان سے کہا گیا جماعت ختم ہو گئی اور لوگ جا چکے ہیں یہ سن کر ان کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُو پھر فرمایا میرے نزدیک اس باچماعت نماز کی فضیلت عراض کی حکمرانی سے زیادہ ہے حضرت سیدنا حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے گئے ایک بار میری جماعت فوت ہو گئی تو صرف حضرت ابو اسحاب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میری تازیت کی اور اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو دس ہزار سے زائد لوگ میری تازیت کرتے افسوس لوگوں کے نزدیک دنیا کی مسئبت سے زیادہ دین کی مسئبت آسان ہو گئی حضرت عبداللہ بن عمر ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے گئے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق عاظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے یہ دیکھ کر آپ ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے ہمارے بزرگوں کے نزدیک جماعت کی کس قدر اہمیت تھی ان کے نزدیک مان اولاد کا تلف یعنی ضائع ہو جانے سے بڑی مسئیمت نماز باجماعت چھوٹ جانا تھا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت بنائیے اور پابندی سے باجماعت نماز ادا کرنے کا معمول بنائیے جب نماز کا وقت آ جائے اپنے تمام تر کام کاج چھوڑ کر باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں حاضر ہو جائیے نماز باجماعت ادا کرنے کی بہت سے حکمتیں ہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ تعالی علیہ سوال قائم کرتے ہیں نماز باجماعت کیوں پڑھی جاتی ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں مسجد میں حاضری کیوں دی جاتی ہے پھر اس کا جواب دیتے ہوئے خود ہی ارشاد فرماتے ہیں جماعت میں دینی اور دنیاوی بہت سی حکمتیں ہیں دنیاوی حکمتیں تو یہ ہیں کہ جماعت کی برکت سے قوم میں تنظیم رہتی ہے کہ مسلمان اپنے ہر کام کے لئے امام کی طرح صدر اور امیر چن لیا کریں پھر امیر کی ایسی اطاعت کریں جیسے مقتدی امام کی کرتا ہے جماعت سے آپس کا اتفاق بڑھتا ہے روزانہ پانچ بار کی ملاقات اور سلام دعا دل کی اداوت دور کرتا ہے قوم میں پابندی اوقات کی عادت پڑ جاتی ہے کہ سب لوگ وقت جماعت پر دوڑتے آتے ہیں جماعت سے متقبرین کپرین کا غرور ٹوٹا ہے کہ یہاں بادشاہ کو فقیر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے نیز مسجد ہماری کمیٹی گھر یا دارش شورہ جہاں جماع ہو کر مسلمان اہم مشورہ کر سکتے ہیں گویا مسجد میں روزانہ محلے کی پانچ کانفرنسیں ہوتی ہیں دینی فائدہ یہ ہیں کہ اگر جماعت میں ایک کی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہے جماعت میں گویا مسلمانوں کا وقت بارگاہی الہی عزبہ جلہ میں حاضر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ حاکم کے یہاں تنہا کے مقابل وقت کا زیادہ احترام ہوتا ہے مسجد کی طرف آنے جانے میں ہر قدم پر دس نیکیاں ملتی ہیں جماعت سے آدمی کو دینی پیشوا علماء صوفیہ کا عدب بھی سکھایا جاتا ہے میں پانچوں نمازیں پڑھوں باج جاتے میں پانچوں نمازیں پڑھوں باج جاتے ہو تو پیق ایسی حقہ یا الہی ہو تو پیق عطایا یا الہی میں پڑھنا رہو سنت کے بعد پڑھ ہو سارے ناما ادا یا الہی دے شوق تھی لانا تھی دے شوق تھی باج جاتے دے شوق تھی لانا تھی دے شوق تھی باج جاتے تھی میرے گھم باج تھی میں تھی 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 حمل کا مجھ جتا تھی 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 حمل کا مجھ جتا تھی 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 آمین بجاہن ابی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آج جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں ہم سبھی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز غذا نہیں ہوگی انشاءاللہ اور پانچوں نمازیں تکبیرِ اولا کے ساتھ جماز سے عدا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرمائے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاجدارِ رسالت شہنشاہِ نبوت مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نوشہِ بزمِ جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آئیے ہم پانی پینے کی سنتیں اور آداب سماعت کرتے ہیں دو فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ دو یا تین مرتبہ سانس لے کر پیو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برطن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منعا فرمایا ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں برطن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے نید سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے اس لیے برطن سے الگ مو کر کے سانس لو یعنی سانس لیتے وقت گلاس مو سے ہٹا لو گرم دودھ یا چائے کو ہنکوں سے تھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو قدرِ تھنڈی ہو جائے پھر پیو البتہ درودِ پاس وغیرہ پڑھ کر بنیتِ شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے چوز کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئیں بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے پانی تین ساس میں پیئیں بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کی لیے پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دے چیز وغیرہ تو نہیں ہے پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے ساتھ ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خوامہ خوامہ پھیکنا نہ چاہیے منقول ہے سور المؤمن شفا یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے انہیں بھی پی لیجئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاغن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم